ایک کس پیشانی پر ایک کس رکھ سار کے رائٹ سائیڈ پر پھر لیپ سائیڈ پر پھر گود میں اٹھا کے گلے لگانا کتنا مشکل ہے روتے بچے کو چھپ کروانا تسی کی سمجھے سی نا 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 توبہ کرو شریف بندی دی پوچٹے ایک بزرگ نے ایک لڑکے اور لڑکی کو رومینس کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لڑکی سے بولا تمہاری شکایت لگے گی لڑکی منت کرنے لگی بابا جی تو سیوی کالوں پر شکایت نہ لاؤو بابا جی نے دھوتی اٹھائی اور لگے نا کام کوشش کرنے کے بعد بابا جی اٹھے اور بولے نا جی نا تیری شکایت ہی لگے گی بیوی شوہر سے سنیے جی آپ کا دوست ایک پاگل لڑکی سے شادی کر رہا ہے آپ اسے روکتے کیوں نہیں شوہر میں کیوں روکو کنجر نے مینو روکیا سی میری وریتے بڑا نچیا سی زبیدہ آپا اور ایک امریکی عورت کشتی پر سوار تھی کہ اچانک جن آ گیا اور بولا تم دونوں ایک ایک چیز پانی میں ڈالو اگر میں ڈونڈ لائیا تو تم دونوں کو کھا جاؤں گا اور اگر نال آ سکا تو تم لوگوں کی گلامی کروں گا امریکی عورت نے سکھا پھینک دیا جسے جن ڈونڈ لائیا اور اسے کھا لیا اب زبیدہ آپا کی باری تھی زبیدہ آپا سمندر میں یوں مار دیا اور بولا چل بیٹا گھر چل بہت کام پڑے ہیں ایک صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے یہاں تک کہ گھر میں اس لفظ کا استعمال بلکل بند تھا اگر محلے میں کوئی مر جاتا تو کہتے پیدا ہو گیا ہے ایک روز گھر میں مہمان آیا ابھی مہمان صاحب اور میزبان صاحب کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ گھریلو ملازم روتا ہوا آیا مالک نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ نوکر کہنے لگا میرا باپ پیدا ہو گیا ہے مہمان نے حیران ہو کر پوچھا تمہاری ماں نوکر کہنے لگا وہ تو دو سال پہلے ہی پیدا ہو گئی تھی مہمان نے آنکھیں پھارتے ہوئے پوچھا پھر تم کب پیدا ہوئے نوکر نے کہا اگر یہی حالہ ہاں تو میں بھی ایک دن پیدا ہو جاؤں گا اسطاد وعدہ کرو کبھی سکرت نہیں پیوگے لڑکے نہیں پیئیں گے سر اسطاد لڑکیوں سے دوستی نہیں کروگے لڑکے نہیں کریں گے اسطاد اپنی زندگی وطن پر قربان کروگے لڑکے ایک زبان ہو کر بولے کر دیں گے سر ایسی زندگی کا پھر کرنا بھی کیا ہے ایک پارٹی میں لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانا کم میز بان کو شک ہوا کہ سب لوگ انوائٹ بھی ہیں یا نہیں اس نے اعلان کیا جو دلہن کی طرف سے ہے کھڑے ہو جائیں بیس لوگ کھڑے ہو گئے پھر کہا جو لوگ دلہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں پچیس لوگ کھڑے ہو گئے میز بان ہنس کر بولا جو لوگ کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں کیونکہ یہ برث ڈے پارٹی ہے توڑے پیودہ ولیمہ نہیں ایک آدمی امتحان دینے گیا تو اس کے پیچھے ایک پتھان بیٹھ گیا آدمی بڑے فخر سے بولا خان صاحب کیا دیکھ رہے ہو میری نقل نہیں مارنا پتھان بولا مارے اٹینشن مت لو ہم تمہاری اصل ہی مارے گا ایک مولوی کے مشوق بن گئے مولوی ایک دن ملاقات پڑ گیا لڑکی نے مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بولیا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مولوی بولا بس تم اپنے اببا کو کہنا کہ اس بار قربان کی کھالیں مجھے دیں سردار کل میری جیب سے کسی نے دو ہزار روپے نکال لیے پپو جھوٹ مت بولو پندرہ سوتھے میں نے گھر جا کر گینے بھی تھے سردار پیسوں کی کوئی بات نہیں ہے بات تو بندے کا پتہ کر دے آدمی نے اشتہار دیکھا پرانا موبائل لو اور نیا موبائل لو آدمی اس اڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی آدمی نے وہاں دو لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا انہوں نے بندوق نکال لی اور کہا وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا چل آپ پرانا موبائل دے اور جا کر نیا لے لے گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوس سے چار پائی مانگنے گیا پڑوسی نے کہا ہمارے پاس صرف دو چار پائی ہیں ایک پر میں اور میری ماں اور دوسرے پر میرے اببا اور میری بیوی سوتے ہیں آدمی جل کر بولا چار پائی نہیں دینی تو نہ دو لیکن ترتیب سے سویا تو کرو رانے کی شادی ہوئی رانا صاحب دلہے کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کی سمجھاتے رہے کہ امی اببو کا بہت خیال رکھنا ہے گھر میں سب کی عزت کرنی ہے سب کا کہاں ماننا ہے کسی سے جگڑا نہیں کرنا اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے صبح رانے کے والدہ نے رانے کو آواز دیا اٹھ رانے پتر نہ ہالے اندر سے دلہن کی آواز آئی ابباجی اس کنجر نے صرف گرارے کروا دے ہو پتھان نے ڈکٹر کو گولی مار دی لوگوں نے پوچھا خان صاحب ڈکٹر کو کیوں مارا پتھان یہ بغیرت کا بچہ بولتا ہے تمہاری بیوی کا بی پی دیکھنا ہے شادی کے بعد ایک سہیلی نے اپنے پینڈو سہیلی سے کہا میرے شوہر نے مجھے بڑی مشکل سے ڈالا پہلے ہلکا ہلکا سردرد ہوا بعد نے مزا آیا پینڈو سہیلی نے کہا تم نے بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی شوہر تم کون ہو بیوی میں چڑیل ہوں شوہر ہاتھ ملا میں تیری بہن کا شوہر ہوں مرد بے شک پچاس لڑکیوں میں سے خوبصورت رین لڑکی منتخب کر لے لیکن شادی کے چوتھے ماہ بعد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ باقی ان چاس زیادہ خوبصورت تھے ویسے بغیر کنڈلی والا باتروم میں بیٹھا شکس مورچے میں بیٹھے ہوئے فوجی سے بھی زیادہ چوکس ہوتا ہے ایک آدمی کا گدہ مسجد میں جا گل سا مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد کھپا ہوئے اور بولے تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے اپنے گدے کو باندھ کر رکھا کرو گدے کے مالک نے اطراف کیا اور نہائیت ہی مسلمیت سے کہنے لگے کہ مولوی جی یہ تو گدہ ہے بیچارہ بے زبان ہے آپ کبھی مجھے مسجد میں دیکھو ایک لڑکا اور ایک لڑکی انٹرنیٹ پر چیٹنگ کر رہے تھے لڑکی ایک بات پوچھو لڑکا ہاں ضرور پوچھو لڑکی ہم لڑکیاں نہ ہوتی تو تم لڑکے کہاں جاتے لڑکا اللہ دی قسم میں ڈریکٹ جنت ویچ بیٹا پاپا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے باپ اس طرح کے خواب مت دیکھا کرو بیٹا کسی دن اپنی شلوار پھار لے گا ایک شخص ایک سرکاری دفتر میں ایک لڑک تھا ایک دن اس کا بوس اس کے پاس آیا اور کہنے لگا چودری تیرے پاس سو روپے کا کھلا ہے چودری خوش مزاجی سے بولا کیوں نہیں موتیاں والا بھی دیتا ہوں آفیسر اس انداز تخاطب سے گھر میں کھا گئے کہنے لگا چودری یہ ایک دفتر ہے کسی دکان کا تھڑا نہیں جو آپ اس طرح سے اپنے آفیسر کو مخاطب کر رہے ہو تم مجھے سر جی کہہ کر بلائے کرو میں دوبارہ سو روپے کا کھلا مانگتا ہوں اور تم سر جی کہہ کر بات کرنا سمجھے چودری ڈانٹ کھا کر سہم گیا کہنے لگا ٹھیک ہے سر جی مانگو آفیسر نے چودری سے کھلا مانگا چودری نے ایک لمحے کو سوچا اور بولا سر جی یہ سرکاری دفتر ہے کوئی کریانے کی دکان نہیں جہاں آپ کھلا لینے آئے ہو میں نے دوست کے دروازے کی کنڈی کھڑکائی آنٹی ارمان ہے آنٹی نہیں کاکا ارمان تھے جوانی میں چھوندہ سی ہونے کی تھے لڑکی موبائل پر پتھان سے تم میری نیندوں میں خوابوں میں اور جذباتوں میں رہتے ہو پتھان خدا کا قسم باجی تم کو کسی نے بے وکوب بنایا ہے ہم تو پشاور میں رہتا ہے باپ سامنے والی لڑکی کو دیکھو وہ اپنی کلاس میں فسٹ آئی ہے بیٹا اور کتنا دیکھوں اب اسی کو دیکھ دیکھ کر تو فیل ہوں باہو میں باہو میں